نو امبیاء کے مزارات موزہ براز سرہند شہر سے سترہ کلومیٹر دور فانسلے پر ہے سرہند چنڈگرڈ مین روڈ سیلنگ روڈ بارستہ گاؤں بڑالی رامپور تھوڑا سا پیچیدہ راستہ ہے لیکن شہرہ جیٹی روڈ پر سرہند سے تقریباً دس کلومیٹر فانسلے پر گاؤں راجندرگڈ کا بس سٹوپ پڑتا ہے راجپورا کی جانب سے یہ بس سٹوپ بیس کلومیٹر پر ہے اس جگہ سے مشرق کی جانب ایک لنگ روڈ جاتی ہے ریلوے کروسنگ کے بعد پہلے راجندرگڈ گاؤں آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مقام برانس گاؤں ہی آتا ہے اس طرح سے راجندرگڈ بس سٹوپ سے برانس کی دوری تقریباً سات کلومیٹر ہے برانس میں نو انبیاء اکرام کے مزارات سوان حیات حضرت شیخ احمد مجدید الف سانی جو کی خواجہ ابو الفیض کمال الدین محمد احسان کی تصنیب کی ہوئی ہے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدید الف سانی جنگل کی شیر کے واسطے باہر نکلے اور شہر کے باہر جنوب مشرق کونے میں ایک بلند ٹیلا تھا اسے اپنے قدوم میمینتیں لزوم سے مشرف فرمایا زہر کی نماز وہیں ادا کی اور دیر تک مراقبہ کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا کی نظر کشفی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیلے پر انبیاء کے مقبرے ہیں بلکہ ان لوگوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ ہم اس جگہ پر آرام کیے ہوئے ہیں چنانچہ حضرت قیوم اول مجدید الف سانی نے اپنے مکتوبات کی پہلی جلد کا دو سا چھٹوان مکتوب جو کی اپنے بیٹے حضرت محمد سعید جن کو آپ نے خازن ارحامہ فرمایا ہے کہ نام لکھائے کی میں تحریر کی ہے جو انبیاء علیہ السلام ہند میں مبغوث ہوئے ہیں اور اس جگہ پر آرام کیے ہوئے ہیں مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان قبروں سے نور کے سولے آسمان تک جا رہے ہیں مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں